اللہ اکبر اللہ اکبر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمی کے لیے رحم نہیں اور فرمایا کہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کھاتے اللہ ان پہ رحم نہیں کھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پہ رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو جنگ بدر کے موقع پہ گرفتار قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین دشمن سحیل بن عمر جو بہترین خدیب تھا اور اپنی جادو بیانی کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہمہ وقت کیچہ ڈچھالتا رہتا تھا اور انتہائی غلیظ باتیں کیا کرتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ جنگ بدر کے موقع پہ گرفتار ہوا کہ یا رسول اللہ اس کے جبڑے کے نیچے کے دانت اکھاڑ دیے جائیں تاکہ یہ پھر آپ پہ دانو تشریمہ کر سکے قربان جاؤں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں نے ایسا کیا تو خدا قیامت کے دن میرا جبڑا بگاڑ دے گا اگرچہ میں خدا کا نبی ہوں تو اس واقعے میں اتنی بڑی آپ کے لئے غورنی ہے کہ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں تو مجھے بھی اس کا جواب دینا ہوگا اور آپ کے جانی دشمن ایک انسان ہے بہار بن اسود جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ زینب کا قاتل ہے اس نے سیدہ زینب اونٹوں پہ اونٹ پہ جا رہی تھی اس نے اونٹ کو نیزہ مارا اور اونٹ اتنی اتنی تیزی سے بھاگا کہ سیدہ زینب اونٹ سے گر گئی آپ حاملہ تھی بچہ زائے ہو گیا آپ بیمار ہوئیں اور اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تو بہار بن اسود فتح مکہ کے موقع پہ بھاگنے لگا کہ میں ایران چلا جاؤں لیکن کسی نے کہا کہ رحمت اللہ العالمین کی خدمت میں جاؤ وہ تمہیں معاف کر دے گے وہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جرم جو آپ کے سامنے ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں میں نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا ہے لیکن میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ کے دین کو میں اپنے سینے میں لانا چاہتا ہوں مجھے معاف فرمائیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہار بن اسود کو معاف کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انسانوں کو معاف کر دیا کرو ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا کرو اور کل قیامت کے دن تمہارا یہ درگزر کرنا تمہارے لئے فائدہ من ثابت ہوگا اور پھر تمہارے لئے درجات بلد کرنے کا سبب بن جائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ایک ایسا بہترین زندگی کا نمونہ دیا کہ اگر ہم اس نمونے کو اپنائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہم عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں تو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ سکتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہتری کی کیفیت آ سکتی ہے آئے بہت باق و مقرم بن کر آیا نہ کوئی آپ جیسا رحمت للعالمین بن کر آئے بہترین